اور اس کی آخری مثال اس صدی میں دور کی تاریخ تو شاید ہمیں معلوم ہوکے شاید فیری ٹیلز ہیں یہ کوئی کہانیاں ہیں جو ہم سن رہے ہیں السلام علیکم مزد سانیہین آج ہم آپ کو ڈاکر اسرار احمد مرغوم کی ایک بہت بڑی تخطیق ایسے ظالم کے بارے میں ہیں جو کہ پیرون سے بھی بہت بڑا ظالم تھا انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے وہ ظالم شہس نے اپنے سلطنت کے کونے کونے سے یہودیو کو فینچ کر انکیپ میں لائے گئے اور ان کو اسے بدترین موت سے مارے گئے تھے کہ دنیا کی تحلیق سے لے کر اب تک اسے بدترین موت کے بارے میں کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا ڈاکر اسرار احمد مرغوم کی تحقیق کے مطابق جس طریقے سے ان ساڑ لاکھ یہودیو کو مارے گئے تھے کمزور دل والے اس واقعی کے سننے کی قابل بھی نہیں ہیں چھلیے ڈاکر اسرار احمد مرغوم صاحب کی زبانی رہاں کے اس واقعی کو سنتے ہیں اس صدی میں جو ہوا ہٹلر کے ہاتھ سکس ملین ساٹھ لاکھ یہودی ختم کی ہے پورا مشرقی یورپ کا یہودی جو ہے کھیج کھیج کر وہاں وہاں سے پکڑ پکڑ کر جہاں تک ہٹلر کی حکومت بنی تھی جہاں تک اس کی جو گئے تھے فتوحات کا جائرہ وہاں سے یہودیوں کو کھیج کھیج کر کنسنٹریشن کنس میں لائے گیا پھر خاص مشینیں ایجاد کی گئی خاص جو ہے اس کے لیے ایسے بنائے گئے کہ ان کے لیے اب اتنے لوگوں کو قتل کریں گے تو دفن کہاں کریں گچا کریں تو سپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو رہے ہیں وہاں سارے کپڑے اتروا لیے تاکہ یہ کپڑے بھی استعمال ہوں بعد کہا یہ جاتا تھا کہ تمہارے کپڑوں میں جویں پڑ گئی ہیں تو جووں کو اس کو ڈلاؤس کرنے کے لیے ضروری ہے کپڑے اتار کے آگے گیس کے اندر تاکہ وہ جویں ختم ہو جائے پھر ان کے بال اتروا لیتے تھے عورتوں کے بال بھی شیف کر لیے بردوں کے بھی ان بالوں سے قالین بنائے انہوں نے جو ناظریوں نے اپنے دفتروں میں بچھائے ہیومن ہیئر کے قالین پھر ان کو لے جا کر ایک گیس چمبر کے اندر کے سب کے سب مر گئے پھر اب وہ بڑے بڑے پٹے جیسے چلتے ہیں مشینی بڑے بڑی فیکٹریز کے اندر وہ پٹوں کے اوپر لاشے چل رہی ہیں پھر ان کا چورہ ہو رہا ہے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ بھاس کٹا جا رہا ہو یا کوئی اور چارہ جو ہے وہ کٹا جا رہا ہو پھر کسی خاص قسم کے کیمیکلز کے اندر ان کو تحلیل کیا کہ آخر میں کیا نکل رہا ہے نہ کسی گوشت کا پتہ نہ خون کا پتہ نہ ہڈنی کا پتہ کسی شہ کا پتہ نہیں ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائے باہر نکل رہا ہے اور اسے وہ لے گئے اپنے کھیتوں میں اور اسے بنا لیا کھا یہ کام اس صدی میں ہولوکاست اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ ہے ساٹھ لاکھ کا چالیس لاکھ چالیس لاکھ میں تو کم نہیں ہوتی چالیس لاکھ مبالغات کا استعزن ربکا لیبعسن علیہم الہی عملتے ان کا آخری وقت تو آپ آنے والا وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے شما بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے لہذا وہ ایک بھڑک ہے اس کی جو یہودیوں کی ہے اسرائیل ہے ان کی طاقت ہے ان کی قوت ہے عربوں پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جس عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور ان میں سے عرب کیونکہ ہمارے ہاں اوچھے درجے کے اس اعتبار سے امت کے اندر ان کا مقام اوچھا درجے کا ہے کہ حضور عرب تھے انہی کے زبان میں اللہ کی کتاب ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سے جو انہوں نے پیٹھ پھیری ہے لہذا اس کی جو صدا انہیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مغزوب علیہم قوم کے ہاتھوں ان کی تزلیل ہو رہی ہے ان کے سامنے جھکنا پتھا ہو جن کے ساتھ کسی ایک کمرے میں کبھی بیٹھتے نہیں تھے اب ان کے ساتھ مستشریف جو ہے اور ان کے ساتھ بغلگیر ہونے کی نوعبت ہے وہ آئی ہے اور ابھی جو کچھ ہونا ہے وہ خردوشی بات ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتا وہ آخری وقت بھی آئے گا پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام ہی ناظر ہوگے اور وہی چونکہ ان کی طرف رسول تھے رسول اللہ بلی اسرائی تو آخری وہ عذاب حلاکت کہ جو باقی چھے قوموں کا تو آ چکا حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح کے سامنے بیٹا جو ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا حضرت حود حضرت صلی ان سب کے سامنے جو ہیں ان کی قومیں حلاک ہوئیں تو اب حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا تھا وہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اور انہی کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کے ہاتھوں مسلمانوں پر اللہ کے عذاب کے بڑے کوڑے برسیں کہ ایک یہودی قوم کے ہاتھوں مغزوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹھائی ہوگی اور جو ہو رہی ہے لیکن یہ کہ ابھی شدید تر صورت میں اس کا شروع ہونے والا ہے معاملہ کوئی جنہوں کی بات ہے کہ مسجد اقصہ شہید کر دی جائے گی اور پھر ایک طفان جو ہے معزز سامیائین اسلام ایک امن پسندین ہے وہ ہمیں امن محبت اور بیچارے کا درست دیتا ہے ہمارے اسلامی تاریمات میں ہے کہ جس نے کسی شہست کو قتل کیا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ یا اس نے ساری کائنات کو قتل کیا اور جس نے کسی شہست کو بچایا وہ یا اس نے فوری کائنات کو بچا لیا اللہ تعالی ہم سب کو امن محبت اور پیار بانٹنے والا بنائیں اور ہمیں ظلم کے حلاق اور مظلوم کا ساتھ دینے والا بنائیں برائی کرن اسلامی مسائل جنرل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن لگائیں تاکہ آنے والے تمام دینی مسائل اور مفید معلومات بروقت آپ تک پہنچ سکیں جزاک اللہ موسیقی